بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی امید ہے تمام دیکھنے والے دوستہ باب خیریت سے ہوں گے اس وقت موجود ملتان منڈی میں ملتان منڈی ہے بروز افتہ اتوار کا دن شاہ شمس تبریز انٹرچین کے قریب لات کا مال اور زور فرمایش ہوتی ہے دوستوں کی کہ کوئی لات دکھائیں لات میں مال اٹھائیں کوئی کاروبار کا سین کیا جائے جی لات سے سٹارٹ کرتے ہیں جی کنے بچے نے ٹوٹل اچھا فینل گسہ ہی کار گیا پہلے بچے تھا بکاس ہنو یار بچڑے دیکھتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کوالٹی دیکھیں انہوں میں پہلے آپ سائیوال چولستانی میں ناف جالر یہ دیکھیں ٹھیک ہے ناف جالر کی کوالٹی دیکھیں سائیوال میں چولستانی میں گدرے بھی ہیں اچھا کنہ وزن آرہے اسٹرن کونے تین تین گوشت جینوان وزن ان کے بکول بھی پونے تین تین من گوشت کا جینوان وزن ہے اور ڈیمانڈ ہوں میں کی کار رہے ہو فینل کوئی محبت کر رہے یار فینل کنی ہو جائے گی کنی پورے وینو دو دو گے وینو دے دو گے وینو دے دو گے کنے مچے دسے نو کھیرے نے دون دے چو گے اب نوکس کوئی پیر شہر دا مسلا بیماری بھوموری نا محمد سلیم سلیم میاں چننو تو میاں چننو سے ہیں نو بچڑوں کی یہ لات ہے ٹھیک ہے اور سارے بشڑے کھیرے ہیں نو بشڑے ہیں نو بشڑوں کی لات ہے سارے بشڑے کھیرے ہیں کوالٹین میں آپ کے سامنے ہیں اور یہ چیک کریں ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں چیزیں آپ کے سامنے ہیں لات کا مال دکھاؤں گا آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا سارے لات والے بشڑے دکھاؤں اور لات میں جو بھائی پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھائی لات میں پرچیزنگ کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ پوری لات دیر سے یہ پتھان ابھی سودے بازی کر رہے ہیں اور ڈریکٹ سودے بازی بھی بنا سکتے ہیں لیکن اپنے بحاف پہ ٹھیک ہے باقی پیار محبت ہو جائے کمی پیشی انشاءاللہ کر دیں گے یہ سودے ہو رہے ہیں ریڈ لگ رہے ہیں لات کا یہاں بھی لات پر پر پتھان آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لات میں مال اس لیے بات ہے آپ کو صحیح بتاؤں تو صحیح مل جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مال تو مکس ہوتا ہے چھوٹے بڑے بشڑے سارے مکس ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ریڈ ملی سے آپ کو ایک جگہ پر مناسب مل جاتا ہے اگر کوئی پانچ سو آزار بشڑوں مہنگا بھی پڑ جائے ٹھیک ہے مکس لات ہے لات ہمیشہ ہوتی مکس ہے اور یہ لات بنائی کیسے جاتی ہے ہمیشہ سا ہی میں بتا رہا ہوں اب بھی بتاؤں گا یہ بپاری آتے ہیں یہ جٹوں سے صبح صبح جٹ ٹائپ جو لوگ ہیں جو تیار کرتے ہیں جانے لوگوں کو ان سے بشڑے لیتے ہیں ان سے لے کے پھر یہ لات بناتے ہیں پھر لات میں دو ہزار تین ہزار پر بشڑہ منافع رکھ کے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کا کام ہوتا ہے لات والوں کا ابھی جو لات لے جاتا ہے اس کا کیا کام ہے وہ لات لے جاتا ہے ظاہر ہے اس نے تیاری کرنی ہے قربانی تک رکھے اس کی مرضی ہے تین چار مہینے رکھے اس کی مرضی ہے جب بشڑے اچھا ریزلٹ دیں گے انشاءاللہ وہ سیل کر دے گا اور انشاءاللہ اس میں منافع ہوتا ہے نقصان نہیں ہوتا باقی نصیب کی بات ہے ہمیشہ یاد رکھے کاروبار کا حصہ نقصان کریں گے تو منافع اٹھانا سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے بھائی آرہے میں نے اشارہ کر دیا کنے بچے نے سار کھیرے نے سار کیے مول کر رہے ہو ایک فینلالی گال فینل 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 جیتے دینے انہیں کرو بچے دا ماشلہ چنگی نے وزن بھی صحیح ہے گلائیں شلائیں نے اور ایک لگ بیس ہزار یہ فائنل کرنا نمبر کی ہے نمبر دینا چاہو گے یہ بھائی کا نمبر میں نے لے لیا ہے اور ایک لاکھ بیس ہزار یہ فائنل کرنا چاہتے ہیں پیشلی لارڈ پہ ہم نے دیکھا کہ ایک لاکھ بائیس ہزار فائنل کرنا چاہ رہے تھے اور اس لارڈ پہ ایک لاکھ بیس ہزار فائنل کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو ایک اویسلی بات بتا دیتا ہوں اور موٹی سی بات ہے اڈھائی من کا پہشڑہ ایک دس میں آپ کو لارڈ میں مل جاتا ہے ٹھیک ہے باقی آپ یہاں سے ایڈیا لگائیں کہ کتنے میں ملتا ہے کتنے میں نہیں ملتا بارال جی لاٹ یہ چیک کر لیں پھر ایک مرتبہ دکھا دے تو اس میں کچھ بچڑے میری نظر میں جو کھڑے ہیں اچھے ہیں ابھی آپ اس میں سے نکال بھی سکتے ہیں یہ بھی اوپشن آپ کے پاس آ جاتا ہے اگر آپ منڈی میں آتے ہیں تو یہ بھی اوپشن آپ کے پاس آ جاتا ہے کچھ بچڑے نکال لیں آپ اس میں سے اچھے اچھے پھر اس کا سودا بنا لیں پھر بھی انشاءاللہ سودا جائز مناسب بن جاتا ہے پریشان نہیں ہوگر لاٹ اچھے لاٹ میں ہمیشہ یاد رکھیں کچھ بچڑے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں عیب نکس بھی نکال آتا ہے یہ بھی رکھیں اب ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں جی یہ بھی سہی ہے وہ بھی سہی ہے فلانا فلانا ٹیرہ بارال یہ لاٹ پوری کی پوری آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے سودا بنانے سے پہلے دس بار آپ نے سوچنا بھی ہے کیونکہ پھر پہ بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں اپنے بیعاف پر بنائے تو سودا بنانے سے پہلے سوچنا بھی ہوتا لاغمی ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں اب ایک اور لاٹ کے پاس آیا ہوں لاٹ کا مال ہے یہ بھی چیک کریں یہ دیکھیں کلر شلر دیکھ لیں بچڑوں کے ٹھیک ہے یہ چیک کریں کنے بچے نے سارا ٹوٹا پندرہ کھیرے نے سارے سارے بچڑے بچڑے ہیں کھیرے بچڑے ہیں پندرہ بچڑوں کی یہ لاٹ ہے یہ چیک کریں اب میں دکھا دیتا ہوں اور یہ دیکھیں کلر وائز چیک کر لیں فیس کی کوالٹی وائز ناف چالر وائز یہ چیک کریں پندرہ بچڑوں کی لاٹ ہاں جی کی مول کر رہے بچے ہیں مول دیتا پہنٹی کر دیا ہاں پندرہ فین اللہ لکھا جیتے دینے نے ایک اربیانہ چڑھو یار یہ تا ہے ایک لاکھ دس ہزار میں یہ فائنل کرنا چاہتے ہیں جو ان کے دل کی بات ہے جو ہمیں ہم نے اپنے حساب سے بتانا ہے آپ نے اپنے حساب سے ریٹ لگانا ہے باکی نصیب کی بات ہے جہاں پہ سودا بن جانا ہے ملتان منڈیا بروز ہفتہ اتوار کا دن لگتی ہے شاہ شامس تبریز انٹرچنج بھاور پروڑ کے قریب یہ منڈی لگتی ہے ہر ہفتے اور اتوار کے دن لگتی ہے منڈی سے کسی قسم کا مال لینا چاہتے ہیں ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے چل پھر کے لینا چاہتے ہیں ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اور آپ ملتان منڈی تشریف لا سکتے ہیں کنڈے سطول کے خریداری کرنے کے لیے چل پھر کے خریداری کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ تشریف لا سکتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو پسند دیئے تو لائک کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لیکن ایک بات یاد رکھیں سودا بنانے سے پہلے جانور کو دیکھنا سمجھنا اور مارکٹ کا ایڈیا لینا بہت ضروری ہوتا ہے سم ٹائمز ایسا ہو جاتا ہے کہ مارکٹ میں وہ جانور سستہ ہوتا ہے آپ مہنگا لے لیتے ہیں یا مارکٹ میں وہ مہنگا ہوتا ہے پھر بھی مہنگا لے لیتے ہیں تو اس لئے بات ہے اس چیز کو نوٹس کیا کریں ڈریکٹ سودا بنانے سے بھی گریز کیا کریں منڈی تشریف لائیں ٹائم بنائیں باقی ہم یہ نہیں کہتے آپ کسی کے ڈیرے پہ جائیں فلانی جگہ جائیں وہاں سے لیں فارم سے لیں منڈی میں ہر قسم کا مال جب آپ کو ایک ہی جگہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ انشاءاللہ منڈی وزیٹ کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملیں گے نیکس دو میں در اپنا خاص قرار رکھیں اللہ حافظ ٹھیک ہے مل جاتا ہے